کہانی کے شروع میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو بہت خطرناک لڑائی کر رہا تھا اور بہت زیادہ ڈرہ ہوا تھا تب ہی وہاں پر سب کچھ روک چاہتا ہے اس کے سامنے اسی کی شکل کا ایک ہام شکل آتا ہے وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ تم جو بھی ہو میں جانتا ہوں اس لئے تمہیں اپنے اصل روپ میں آنا ہوگا تب ہی اس کو ایک اور ایک نظر آتی ہے وہ کہتی ہے میں تمہیں آج دنیا کی کہانی سنانے آئی ہوں جب سب ایسے گروپ مل دیئے تھے وہ اپنے اپنے قبیلوں کا بکلا لینا چاہتے تھے جس لڑائی کے بعد ایک ویچر دنیا میں آیا ویچر یعنی کہ ایک بہت بڑا جادوگر جو ایک ایلف تھا ایلف یعنی جو دیکھتے تو انسانوں کی طرح ہیں اور ان کے کان تھوڑی لمبی اور ان کے پاس بہتی طاقت پر جادو ہوتا ہے وہ پہاڑوں میں رہتے ہیں وہ عورت بتاتی ہے کہ اس لڑائی میں سات لوگ تھے وہاں پر آدمی کہتا ہے میں یہ کہانی سننا چاہتا ہوں پر وہ سات لوگ ایک دوسرے سے انجان تھی کوئی بھی ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانتا تھا تو کہانی بارہ سو سال پہلے کی تکھائی جاتی ہے ایک لڑکی جو ایک کینگڈم راجشے کی سپاہیوں کی لیڈر تھی اس کا نام ایلی تھا لیکن اس کو لڑنے کا کوئی بھی شوق نہیں تھا وہ تو سنگر بننا چاہتی تھی اس لئے یہ اپنے قبیلے کو چھوڑ دیتی ہے اور ایک گاؤں کے بار میں جا کر گانا گانے لگی تھی تب ہی ادھر ایک آدمی بیٹا تھا وہاں پر جو بار کے مالک کی بیٹی تھی جب اس کو پانی دے رہی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ پتتمیزی کرتا ہے لیکن تب ہی ایلی ادھر اپنے نوکیلے بلیڈ پھینک کر اور آدمیوں کو سخمی کر دیتی ہے اس نے بار کے مالک کی بیٹی کو تو پچا لیا تھا بچی پوچھتی ہے کہ تم لڑنا کیسے جانتی ہو ایلی بتا دی ہے کہ میں اپنے قبیلے کے سپاہیوں کی لیڈر ہوں وہ بچی کہتی ہے پھر تو تمہیں اپنے قبیلے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اس کے بعد ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے راجے پر حملہ کر دیا تھا اس راجے کی افاظت ایک قبیلہ کیا کرتا تھا کہ کالیڈر فجیل نام کا ایک آدمی تھا وہ سب کو بچا لیتا ہے اور وہاں کی راج کماری کو بھی اب کیونکہ فجیل نے راج کماری کو بچایا تھا راج کماری اس سے پیار کرنے لگی تھی مگر اس بات کا پتہ فجیل کے ڈیٹ کو لگ جاتا ہے کیونکہ یہ ان کے اصولوں کے خلاف تھا کہ قبیلے کا کوئی بھی آدمی محل میں رہنے والے کسی بھی آدمی کو پسند نہیں کر سکتا تھا یہ ان کے اصولوں کے خلاف تھا اس لیے وہ اپنے سبھی رشتے فجیل سے ختم کر دیتے ہیں اور اس کو اپنے قبیلے سے باہر نکال دیتے ہیں فجیل اپنے ڈیٹ کو الویدہ کہتا ہے اور چلا جاتا ہے جس کے بعد راج کماری کے پاس اس کا بھائی آیا تھا بوس سے کہتا ہے کہ فجیل اب جا چکا ہے تمہیں اپنے بارے میں سوچنا ہوگا اور شادی کرنی ہوگی راج کماری بھی اپنے بھائی کے بعد مان گئی تھی ہم ایک پہاڑ میں ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو گھوست بھوتوں کے قبیلے کی لیڈر تھی جو آسمان میں ہونے والی بدلاؤں کو دیکھ کر اپنے مرے ہوئے لوگوں کی آتماؤں سے باگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی وگر اس کو کوئی بھی جواب نہیں ملتا ادھر دوسری طرف ایک جادوگر جس نے اپنے جادو سے دوسری دنیا کا دروازہ کھول لیا تھا اس نے ایک جادوی دیوار بنائی تھی جس کی مدد سے وہ اس دوسری دنیا میں چلا گیا تھا اور اس دوسری دنیا کی طاقتوں سے جو بہت خطرناک تھی ان سے سودا کر لیتا ہے ایلی کو بھی ان لوگوں نے پکڑ لیا تھا جن کو اس نے بار میں مارا تھا وہ اس کو ایک جیل میں بند کر دیتے ہیں وہاں پر فجل بھی کہت تھا جب یہ فجل کی باز اوپر بنا ٹیٹو دیکھتی ہے تو کہتی ہے تم تو ہمارے دشمن قبیلے سے ہونا اور یہاں پر کیا کر رہے ہو کیوں کہت کیا ہے تمہیں ان لوگوں نے وہ بتاتا ہے میں بس راج کماری سے پیار کرنے لگا تھا جس کی مجھے سزا دی گئی اور مجھے راج سے باہر نکال دیا گیا اب کیونکہ ان دی قبیلوں کی کافی سالوں سے دشمنی تھی وہ ادھر بھی لڑنے لگتے ہیں تب ہی ادھر ایک آدمی آ کر فجل کو لے جاتا ہے مگر ایلی ابھی بھی ادھر ہی کہت تھی فجل کو جس نے ان لوگوں سے چھڑایا تھا وہ اسی کے قبیلے کا ساتھ ہی تھا جس کو اس کے ڈیڈ نے بھیجا تھا دراصل کچھ راجوں کے درمیان سکون اور شانتی کا سمجھوتا ہونے والا تھا ان سب باتوں کو لے کر اس کے ڈیڈ ڈرے ہوئے تھے اسی لیے وہ فجل کو واپس بلا رہے تھے مگر وہ جانے سے منع کر دیتا ہے جس کے بعد وہ ایک جگہ پر جاتا ہے وہاں کا مالک اس سے آنے سے پہلے سونے کا سکھا مانگتا ہے مگر اس کے پاس صرف ایک چاندی کا سکھا تھا وہ کہتا ہے میرے پاس صرف ایک چاندی ہے مگر جب وہ اپنے گلے میں لٹکے ہوئے لوکٹ کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے پاس نہیں تھا وہ دراصل کسی اور کے پاس نہیں بلکہ اینی کے پاس تھا اس نے وہاں پر فجل کے لوکٹ کی مدد سے جیل کے تالے کو کھول لیا تھا جو وہ باہر آتی ہے تو اسے اپنی ہارمونیم کی آواز آ رہی تھی جو اس کی بہن کے پاس تھا اس کی بہن بھی اینی کو لینے آئی تھی وہ بتاتی ہے موم چاہتی ہے کہ تم واپس آ جاؤ سب قبیلوں کے درویان سکون اور شانتی کا سمجھوتا ہونے والا ہے اینی نے بھی اپنی بہن کو منع کر دیا تھا کہ وہ واپس اب نہیں آنا چاہتی جب یہ واپس باہر میں آتی ہے تو باہر کے مالک کی بیٹی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے مگر فوراں سے نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا وہ دراصل فیوچر کے بارے میں بتا سکتی تھی کہ آنے والی زندگی میں کیا ہونے والا ہے وہ اینی کو بتاتی ہے کہ تم اپنی تلوار سے ایک دوسری دنیا کی طاقتور مانسٹر کو مارو گی یہ بتا کر وہ بے خوش ہو جاتی ہے ادھر راج کماری کے محل میں تینوں راجہ جمع تھے جو اپنے لوگوں کی بھوک لڑائی چھگڑوں سے تنک آ چکے تھے اسی لیے مل کر اب وہ سمجھوتا کرنا چاہتے تھے تب ہی ادھر راج کماری کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جب یہ واپس اپنی کبرے میں جاتی ہے تو جاتے ہوئے اپنی ایک سپاہی کا گلہ کار دیتی ہے دیتا ہے وہ مانسٹر ایک ہی چھٹکے میں وہاں کے راجے کے سب ہی راجاؤں کو مار دیتا ہے ایک منٹ میں سب کا نام و نشان مٹ گیا تھا یہ سب کسی اور نے نہیں بلکہ راج کماری نے اس چادو کر کے ساتھ مل کر کیا تھا جس نے دوسری دنیا کا دروازہ کھولا تھا اب کیونکہ سارے راجہ مر چکے تھے اسی لیے سب کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور ایک راجے بنا کر راج کماری کو وہاں کے مہارانی بنا دیا گیا تھا وہ اپنے نئے کینگڈم اپنے راجے کا نام گولڈن ایمپائر رکھتی ہے سبھی الف نے بھی اسے اپنی رانی مان لیا تھا کیونکہ انہیں تو صرف کھانا چاہیے تھا ادھر ایلی اس بچی کی ماں کے پاس آتی ہے جس نے اس کو اس کے فیوچر کے بارے میں بتایا تھا وہ پوچھتی ہے کیا یہ جو بھی بتاتی ہے سچ ہوتا ہے اس کی ماں کہتی ہے ہاں بلکل سچ ہوتا ہے اب ایلی بھی اپنی بہن کے ساتھ جانے کے لئے تیار تھی مگر جب یہ دونوں جانے لگتی ہیں تو کوئی ان پر حملہ کر دیتا ہے اس حمدے میں ایلی کی بہن مر گئی تھی ایلی ان سپاہیوں سے بہت لڑتی ہے ادھر اس کی مدد کرنے فجیل بھی آ گیا تھا یہ مل کر انہیں مار دیتے ہیں ایلی کہتی ہے یہ سپاہی تین الگ الگ راج چکے ہیں مگر ان میں تو بہت سکت تشمنی تھی تو انہوں نے مل کر ہم پر حملہ کیوں کیا کچھ تو گڑ بڑ ہے مجھے جا کر اپنے قبیلے والوں کو بتانا ہوگا فجیل کہتا ہے اگر تم جاہو تو مجھے ساتھ لے جا سکتی ہو کیونکہ کیا پتا تمہیں راستے میں بھی خطرہ ہو اور اس کے گلے سے اپنا لوکٹ بھی واپس لے لیتا ہے ایلی اب فجیل کی بات مان گئی تھی یہ اس کے ساتھ پرشاہ کی طرف نکل پڑتی ہے ادھر راج کماری اب مہارانی تو بن گئی تھی مگر یہاں کے سارے فیصلی جادوگر کرتا تھا وہ رانی ہونے کے باوجود جادوگر کے خلاف نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس ایک بہت بڑا مانسٹر تھا جو وہ اپنے جادو کے مدد سے دوسری دنیا سے لایا تھا ایلی اور فجیل بھی برشیا پہنچ گئے تھے وہ ایک ہوتیل میں آتے ہیں جہاں پر انہیں لوگوں کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ اب اس راچے کی حکومت صرف ایک ہاتھ میں ہے جو یہاں کی رانی ہے تب ہی ادھر کچھ سپاہی آتے ہیں جو ابھی بھی انہیں ڈھونڈ رہے تھے وہ جب یہ دیکھتے ہیں تو یہاں سے بھاگ جاتے ہیں ایلی اور فجیل جب رات کو دونوں ساتھ تھے ایلی فجیل سے پوچھتی ہے آخر جس مانسٹر راکشس کے بارے میں سب بات کر رہے تھے وہ آیا کہاں سے ہوگا فجیل بتاتا ہے کہ ایک بہت بڑا مہان جادوگر تھا جس نے اپنے جادو سے کالے پتھر سے ایک بہت بڑے مونولیت ایک پینر کو بنایا تھا جس کی مدد سے وہ دوسری دنیا کا دروازہ کھول سکتا تھا اور ہو سکتا ہے وہ مانسٹر بھی اسی دنیا سے آیا ہوگا اب کیونکہ ان کے لوگوں کو بھی جادوگر اور مہارانی نے مل کر ملوا دیا تھا اسی لئے یہ دونوں میزگر ان سے بدلہ لینا چاہتے تھے ہم اس جادوگر کو دیکھتے ہیں جو دوبارہ سے دوسری دنیا میں جاتا ہے اور وہاں کی طاقت شکتیوں سے کہتا ہے کہ آپ کی دیئے گئے مانسٹر نے میری بہت مدد کی اور اب میں ایک ایسی طاقت چاہتا ہوں جو صرف میرے پاس ہو جس پر دوسری دنیا کی طاقتیں کہتی ہیں کہ تمہیں اپنی سب سے پیاری چیز کو سیکریفائز قربان کرنا ہوگا ادھر فجیل اور اینی مدد کے لیے گھوست قبیلے کی لیڈر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ اس کے قبیلے کے لوگوں کو بھی جادوگر اور مہارانی نے زہر دے کر مار دیا تھا ایلی کہتی ہے آپ کو ہماری مدد کرنی ہوگی کیونکہ آپ کی خاندانی تلوار بھی ان کے قبضے میں ہے اگر آپ اپنا بدلہ ان سے لینا چاہتی ہو تو آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا اور اس طرح ایلی اور فجیل کے ساتھ اب گھوست قبیلے کی لیڈر بھی تھی اب یہ تین ہو گئے تھے اس کے بعد ہمیں بولو کی لیڈر کو دیکھتے ہیں جو ایک ایلف کی دروازے پر جا کر کہتی ہے کہ مجھے ایک آنکھ والی ایلف کی تلاش ہے وہ بولو کے قبیلے کی لیڈر اپنے ہتوڑے کی مدد سے کھڑکی کو توڑ کر ایک گھر میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے سبھی لوگوں کو مار دیتی ہے جنہوں نے اس کی دوست کو مارا تھا محل میں بہارانی کا بھائی جادوگر کے ساتھ تھا جادوگر اسے پوچھتا ہے کیا فجیل اور ایلی کو پکڑ لیا ہے وہ کہتا ہے نہیں وہ وہاں سے پیسے لے کر اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو شامل کرنا چاہتے تھے کیونکہ جادوگر سے لڑنا کوئی آسان بات نہیں تھی جب وہ اس بینک کے اندر جاتے ہیں تو کچھ سپاہی آگر انہیں گھیڑ لیتے ہیں بینک کا مینجر تو ایک سرنگ کے راستے سے وہاں سے بھاگ گیا تھا اب یہ ان سپاہیوں سے مقابلہ کرتے ہیں مگر وہ سپاہی ان سب کو بند کر کے باہر سے آگ لگا دیتے ہیں یہ بھی اب اسی سرنگ سے باہر جاتے ہیں جہاں سے مینجر بھاگا تھا ادھر محل میں ایک ایلس مہارانی پر حملہ کر دیتا ہے مگر صحیح وقت پر اس کا ایک جادو کا سٹوڈنٹ اسے پچھا لیتا ہے مہارانی اس سے پوچھتی ہے کہ اس نے مجھ پر حملہ کیوں کیا وہ کہتا ہے کہ آپ کے راجر کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ان کی حالات بہت خراب ہیں جادوگر ان کو کچھ بھی نہیں دیتا اسی لیے آپ کو مار کر وہ اپنا بدلہ پورا کرنا چاہتے ہیں اب وہ اس سٹوڈنٹ سے کہتی ہے کہ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا میں جانتی ہوں کہ جادوگر اور میرا بھائی اپنا کام پورا ہونے پر مجھے مار دیں گے اسی لیے تمہیں میرے لیے جادوگر کی جادوی کتاب کو چھرانا ہوگا جو دوسری دنیا میں جانے کا راستہ ہے اس کی بعد مہارانی اس لڑکے کے کپڑے پہن کر باہر نکل جاتی ہے اور اپنے راجے کا حال دیکھتی ہے سب لوگ ایک دوسرے سے بھیک مانگ رہے تھے کھانی کے لیے کسی کے پاس کچھ حاص نہیں تھا اس کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوتی ہے اُدھر جنگل میں فجیل اور ایلی تھے جن کے ساتھ گھوست قبیلے کی لیڈر بھی تھی جو ان سپاہیوں کے حملے سے بہت زیادہ زخمی ہو گئی تھی اسی لیے فجیل اور ایلی اس کو ایک جگہ بٹھا کر اس کے لیے جڑی پوٹیاں لینے چاہتے ہیں کبھی انہیں ایک آدمی ملتا ہے جس کے پاس ان کو پکڑنے کا پوسٹر تھا وہ کہتا ہے جس کی تلاش میں تم ہو مجھے بھی ان لوگوں سے بدلہ لینا ہے انہوں نے میرے پورے گاؤں کو ختم کر دیا میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں ایلی نے اس کو بھی اب اپنی ٹیم میں شامل کر دیا تھا اب یہ چار لوگ ہو جکے تھے اس حملے کی وجہ سے گھوست کبینے کی نیڈر بہت زخمی تھی کیونکہ اس کو زہریلی تلوار سے مارا گیا تھا ادھری وہ آدمی جو ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا وہ کہتا ہے کہ میں ایک جادو گرنی کو جانتا ہوں جو اپنے جادو سے اس کو ٹھیک کر دے گی جب وہ انہیں ان کے پاس لی کر جاتا ہے تو راستے میں چاروں طرف دھوان تھا وہ کہتا ہے دیکھو اس دوئے میں تمہیں اگر کچھ بھی نظر آئے تو رکنا مت بس چلتے رہنا ان سب کو اپنی زندگی بھی ہونے والے خطرناک حادثی نظر آ رہے تھے مگر یہ ادھر پہنچ گئے تھے جہاں پر ایک جادو گرنی تھی جو اس جادو گر کی بہن تھی جس کی کتاب کو چرا کر بڑا جادو گر دوسری دنیا میں گیا تھا ادھر محل میں جادو گر اپنے بچوں کو دوسری دنیا میں لے گیا تھا تاکہ ان کو قربان کر سکے اور شکتیاں حاصل کر کے ایک مہان جادو گر بن جائے مگر وہاں کی شکتیاں طاقتیں اسے کہتی ہیں کہ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں تمہیں اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرنا ہوگا اس انسان کی جان دینی ہوگی جس کو تم دل سے مانتے ہو اس بات پر جادو گر کو گسا گیا تھا ادھر جنگل میں جادو گرنی گھوست قبیلے کی لیڈر کو اپنے گھر لے جا کر جادو سے ٹھیک کر دیتی ہے یہاں پر اس کا بھائی بھی تھا وہ فرجل کو بتاتا ہے کہ میرا بچپن سے خواب تھا کہ میں دوسری دنیا میں جاؤں مگر جب میں نے اپنے جادو سے دوسری دنیا کا دروازہ کھولا تو اس وقت میرے ساتھ وہ جادو گر بھی تھا وہ دنیا تو بالکل بنجر تھی وہاں میں نے ایک بہت بڑے مانسٹر کو بھی دیکھا تھا جسے دیکھ کر میں ڈر گیا تھا پر جب ہم واپس آئے تو جادو گر نے مجھے گیپ کر کے میری جادوی کتاب کو لے لیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے تمہاری بہن کو مرتے دیکھا ہے جسے مہارانی نے مارا تھا بعد میں اس جادو گر نے سب سے یہ کہہ دیا کہ میں دوسری دنیا میں کھو چکا ہوں مگر اب سمین اور آسمان کے پدلاو کو دیکھ رہے ہو ہمیں جلدی کچھ کرنا ہوگا ان سب کو پرچانا ہوگا میرے پاس ایک مونولیت ہے جو ہمیں سیدھا جادو گر کے مونولیت تک لے کر جائے گا اب یہ ایسا ہی کرتے ہیں مگر یہ دوسری دنیا میں پہنچ گئے تھے مگر وہاں پر ان کے پیچھے ایک بہت بڑا سینٹیپیٹ مونسٹر پرچاتا ہے لیکن چلدی یہ اپنے دنیا میں واپس آ گئے تھے اور جادو گر نے اس کا بھائی اپنے جادو سے دوسری دنیا کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں تب ہی اس مونسٹر کا آدھا حصہ اس دنیا میں اور آدھا دوسری دنیا میں رہ گیا تھا تب ہی یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان پر جادو گر کا مونسٹر اٹھ رہا تھا یہی پر بونوں کے قبیلے کی لیڈر انہیں اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتی ہے یہ انہیں ایک گفہ میں لے گئی تھی کہتی ہے میں جانتی ہوں تم کون لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو میرے ہتوڑے نے مجھے سب بتا دیا ہے دراصل اس کے پاس جو ہتوڑا تھا وہ اس سے باتیں کر سکتی تھی وہ ان کو بتاتی ہے کہ تمہیں مار آنے اور جادو گر کو مارنے سے پہلے اس مونسٹر کو مارنا ہوگا جو وہ دوسری دنیا سے لے کر آئے ہیں یہاں پر جادو گرنے کا بھائی کہتا ہے ہم اس مونسٹر کو تب مار سکتے ہیں جب ہمارے پاس خود ایک طاقتور مونسٹر ہو فجل اس سے پوچھتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے ہاں جو دوسری دنیا سے مونسٹر آیا ہے میں اس کی دن کو نکال کر اس پر جادو کروں گا اس کو ایک انسان کے ساتھ اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ طاقتیں اس انسان کے اندر آ جائیں گی یہ سوٹ کر اینی کہتی ہے ٹھیک ہے میں اس کام کے لیے تیار ہوں پر فجل ایسا نہیں چاہتا تھا کہ ایلی ایسا کرے وہ اس کو منع کر رہا تھا ادھر محل میں اس سٹوڈنٹ نے جادوی کتاب کو چھوڑا لیا تھا مگر جادو گر اسے ایسا کرتے دیکھ لیتا ہے اور اس پر اپنے جادو سے حملہ کر دیتا ہے لیکن جب وہ ایسا کر رہا تھا تب ہی ادھر مہارانی اور اس کا بھائی آ گیا تھا جنہوں نے جادو گر کی بیٹی کو پکڑا ہوا تھا وہ اس سٹوڈنٹ کو چھوڑنے کی دھمکی دیتے ہیں ادھر جنگل میں ایلی اور فجل دونوں ساتھ تھے وہ اب ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے جب صبح ہوتی ہے تو ایلی کسی کے چیشنے کی آوازیں سنتی ہے وہ گوفہ کے اندر جا کر دیکھتی ہے تو فجل نے اس دوا کو پی لیا تھا جس کو ایلی خود پی کر مونسٹر سے جڑنے والی تھی فجل بہت زیادہ تڑپ رہا تھا اور جادو کرنے کا بھائی اس کو دوا بنا کر تیار کرتا ہے محل میں مہارانی نے جب جادو گر کو قید کر دیا تھا اور اس کی جادوی کتاب کو چھرا کر دوسری دنیا میں جانا چاہتی تھی تاکہ اپنے راجے کے لوگوں کے لیے اناج رہا سکے پر وہ سٹوڈنٹ جو کتاب کو پڑھ کر جادو کر رہا تھا اس سے دروازہ نہیں کھل پاتا گوفہ میں جادو کرنی فجل پر جادو کرتی ہے اس مونسٹر کے ٹینٹیکنز اس کے جسم میں ڈال دیتی ہے جس سے اب سب کو یہ لگ رہا تھا کہ فجل مر چکا ہے پر اچانک سے وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے اس کی آنکھیں پیلی پڑ چکی تھی محل میں گھوست قبیلے کی لیڈر مہارانی کے پاس آتی ہے اور اس کو فجل کے پکڑنے کا پوسٹر دکھاتی ہے وہ جاگر کہتی ہے میں گھوست قبیلے سے آئی ہوں میں جانتی ہوں کہ فجل کہا پر ہے اگر آپ مجھے میرے قبیلے کی جادوی تلوار دے دیں تو میں بتا دوں گی کہ فجل کہا پر ہے یہ سنکر مہارانی گھوست قبیلے کی لیڈر کے ساتھ اپنے پچاس سپاہیوں کو بھیجتی ہے ادھر گفہ میں فجل اب بہت طاقتور بن چکا تھا وہ سب کے خون کو بھی سنگ سکتا تھا مہارانی جیل میں جادوگر کے پاس جاتی ہے اس لئے جادوگر کو ایک خاص قسم کی جیل میں قید کیا ہوا تھا جہاں پر کوئی بھی جادوگر اپنا جادو نہیں کر سکتا تھا وہ اس سے کہتی ہے کہ اگر تم میری مدد کروگی میری لیے دوسری دنیا کا دروازہ کھولوگی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پر تمہیں میرے ساتھ میری بیٹی کو بھی بھیجنا ہوگا ادھر جو فجل اور ایلی مہل کی طرف بڑھ رہے تھے تب ہی ادھر گھوست قبیلے کی لیڈر مہارانی کے بیچے سپاہیوں کے ساتھ آ جاتی ہے جسے دیکھ کر ایلی کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے انہیں دھوکہ دیا ہے پر تب ہی ادھر کچھ دوسری سپاہی آ کر انہیں مار دیتی ہیں اب یہ سبھی ان سپاہیوں کے کپڑے پہن کر مہل میں آ گئے تھے وہ سبھی فنچل کو بندی بنا کر مہل میں لے آئے تھے ادھر یہ مہل میں جادوگر دوسری دنیا کا دروازہ کھول رہا تھا اس کے ساتھ ہی رانی اپنے بھائی اور اپنے کچھ سپاہیوں کو بھیجتی ہے تاکہ یہ ادھر سے آناج لاسکے کیونکہ جادوگر نے کہا تھا کہ دوسری دنیا میں بہت سارا ناج ہے بہت سارا کھانا ہے لیکن یہاں پر آگر جادوگر اپنی بیٹی کو مار دیتا ہے اس نے اس کی قربانی دیتی تھی اور ان سپاہیوں کو بھی جو مہرانی نے بھیجے تھے انہیں بھی مار دیتا ہے باہر رانی کے پاس گوست قبیلے کی لیڈر فچیل کو لے کر آتی ہے وہ اس سے پوچھتی ہے ایلی کہاں ہے ایلی کہاں کیا ہوا وہ کہتی ہے اسے تو میں نے مار دیا تھا گوست قبیلے کی لیڈر کہتی ہے کہ اب آپ مجھے میری چادوی تلوار واپس کر دیں رانی اسے منع کر دیتی ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتی ہے کہ اسی نے چھا کر سب کے سامنے اس کا سر کلم کر دو لیکن باہر ایلی اور اس کے ساتھیوں نے سب ہی مہرانی کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا تھا اور پھر وہاں کے لوگوں سے ایلی کہتی ہے کہ اناج بالکل ختم ہو گیا ہے یہ سب تمہاری رانی کی وجہ سے ہوا ہے اگر تم سب لوگ چاہو تو ہم آزاد ہو سکتے ہیں وہاں کے سبھی پریشان ایلی کی طرف سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے مہل کے اندر رانی فجیل سے کہتی ہے کہ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا کیونکہ رانی تو پہلے ہی فجیل کو پسند کرتی تھی مگر وہ کہتا ہے تم نے میرے گاؤں کے سبھی لوگوں کو مار دیا جنہوں نے ہمیشہ تم لوگوں کو بچایا یہ کہتے ہوئے فجیل اپنا آپا کھو دیتا ہے اور سبھی سپاہیوں کو مار دیتا ہے رانی تو وہاں سے بھاگ گئی تھی تب ہی دوسری دنیا سے آیا ہوا بہت بڑا مانسٹر فجیل پر حملہ کر دیتا ہے ادھر گوست قبیلے کی لیڈر سبھی سپاہیوں کو مار دیتی ہے جو اسے مارنے لے جا رہے تھے اور مہل کا دروازہ کھول دیتی ہے باہر سے سبھی ایلفز لیڈنے کے لیے تیار تھے اینے باہر رانی کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے تو میں جادوگر کے ساتھ مل کر ایسا کیوں کیا وہ کہتی ہے میں تو صرف اپنے راچے کے لوگوں کو پرچانا چاہتی تھی اہلی اس سے کہتی ہے سپنگ بے وہ کوف رانی ہو اس سے زیادہ کچھ نہیں اور اس کے پیٹ میں چاکو مار دیتی ہے رانی اب سکمی ہو چکی تھی وہ اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ جاتی ہے جب وہاں پر اس کے راچے کے لوگ اسے مارنے آئے تھے تو وہ اپنے پیٹ سے چاکو نکال دی ہے اور مر جاتی ہے جادوگر بھی دوسری دنیا سے واپس آ چکا تھا جس کے پاس اب بہت زیادہ طاقت تھی وہ جادوگر نے اور اس کے بھائی پر حملہ کر دیتا ہے ادھر بہت بڑا مانسٹر فرجل کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اہلی ادھر آ کر اپنے چاکو سے اس مانسٹر کی آنکھ پر حملہ کر دیتی ہے جس سے اس کی آنکھ سکمی ہو گئی تھی جس کے بعد وہ مانسٹر اہلی پر حملہ کرتا ہے اور آسمان کی طرف بھاگ جاتا ہے اہلی کو فرجل جب سکمی دیکھتا ہے تو خود کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا اور خود بھی مانسٹر بن جاتا ہے وہ ایک بہت بڑا طاقتور مانسٹر بن چکا تھا وہ بہت بڑی تلوار اس مانسٹر کی طرف پھینکتا ہے جس سے وہ مانسٹر مر جاتا ہے پر اسے مارنے کے بعد اب فرجل اپنے ہی لوگوں کو مار رہا تھا اہلی اس کے پاس جاتی ہے اسے گانہ سناتی ہے جس سے وہ تھوڑا سا شانت ہو گیا تھا اور پھر اسے گلے لگا کر اس کو چاکو مار دیتی ہے کیونکہ فرجل اب ان کے نیے خطرہ بن چکا تھا ادھر جادوگر جو ابھی بھی زندہ تھا جادوگرنی کا بھائی کہتا ہے کہ ہمیں اس جادوگر کو اس کی طاقت کا استعمال کر کے سے مارنا ہوگا جادوگرنی اپنے جادو کا استعمال کرتی ہے وہ اپنے بھائی اور جادوگر دونوں کو مونالیت کے ساتھ بان دیتی ہے اور اس کو توڑ دیتی ہے جس سے اس کا بھائی اور جادوگر دونوں مر گئے تھے پر اس مونالیت کے ٹوٹنے سے سبھی دنیاوں کی دروازیں کھل گئے تھے سب کچھ پتل چکا تھا ایلس کی دنیا میں انسان بھی آ گئے تھے سب کچھ پہلی جیسا نہیں رہا تھا پھر سے نئی دنیا بن گئی تھی اس کے بعد ہم کہانی میں چھ مہینے بعد کا سین دیکھتے ہیں اب اس دنیا میں مونسٹر بھی آ چکے تھے ایلی بھی فجیل کے بچے کی ماں بننے والی تھی اس بچے میں ایلف اور مونسٹر دونوں کا خون تھا اور یہاں سے شروع ہوئی تھی گیرالٹ کی کہانی اب یہ کہانی جو وہ آدمی سن رہا تھا اس نے ساری لکھ لی تھی بعد میں وہ اس عورت سے سوال کرتا ہے مگر وہ تو گائب ہو چکی تھی تو یہ تھی ان سات لوگوں کی کہانی جنہوں نے اپنے قبیلوں کو بچانے کے لیے یہ سب کیا اور اسی کے ساتھ اس سیزن کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے